اسلام علیکم پیپو بہت اچھا لگتا ہے اس کی جو میں نے کام سنا ہے اس کا بھی علی رضا کا بھی یہ گانا جو یہ مقصود آمیر پنڈی کا ہے اور اس کے مطلق یہاں پہ کیا لکھا یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں لیمی جسٹ فگر دس آؤٹی نیا سسٹم میں نے کیا کچھ سمجھنے میں یہ کیا میں نے کر دیا مجھے تو نظر آرہا ہے لیکن تو یہ گانا جو ہے اس کے مطلق کیا لکھا ہوا ہے ممیونے کے ساتھ آمیر پنڈی مقص اور مصدر با علی رضا آرٹک با علی رضا آمیر پنڈی اور موسیق با آمو نمسن تی وی آمو نمسن تی وی اس کے حالے شخص بھی ایک گانے کا ناہم روخ 2.0 اور میرا اندازہ ہے کہ یہ گانا اچھا ہوگا جیسے میں نے پہلے گانے سننے آمیر پنڈی کے جس میں علی رضا کے انوارمنٹ ہے بغیرہ بغیرہ یا جس طرح بھی وہ بہت اچھے گانے مجھے بہت اچھے لگیں اس گانے کا لنک میں ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا اگر آپ کو یہ گانا پسند آئے تو اس لنک کو ضرور فولو کرنا اور اوریجنل آرٹس کو اپنی سپورٹ ضرور دکھانا یہ اہم اور ضروری بات ہے اسی طرح جب آپ سپورٹ دکھائیں گے اگر آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو آپ کی سپورٹ سے ہی یہ آرٹس آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ابھی یہ ہیڈ فون پہنتے ہیں اور سنتے ہیں اس گانے کو اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا روخ 2.0 آمیر پنڈی لیس چھک اس آؤ موسیقی 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 لکھوں رب سے بھی دور میں خود کو آج جہا ہلکھوں اگر تسار تھی تو خود کو کیسے صحیح لکھوں اگر وہ بے وفا تھی تو بھی وفادار نہیں تھا اگر وہ داردار تھی تو بھی دغہ دار ہی تھا ہم دونوں دور ہم نے کیا کبھی پیار نہیں تھا اسے عشق تھا پر اظہار نہیں تھا اج کلم توڑ دو کلم سے اظہار کروں کاغز کو جلا کے میں ساری حد پار کروں رہا ایا پتھر اج ہوت کو سن سار کروں کون کس کا گواہ میرا گوا کلم اب ویڈ نہیں اب رات پوری چلے چلم پی کے چرس میں لکھتا نہیں ورس کاغذ بھی جل کے راک لفظوں کا کرز امنوں سے دور مجھے عشق کا مرز گیاروں کے ساتھ یاری جیسے فرز جسم بھی فانا اب روکی کوئی ذات نہیں اوکے اس سے پہلے کہ آگے جائیں یا مجھے بہت اچھا سننے کو لگ رہے گا بہت اچھا لگ رہے جو اس کی لیرکس ہیں جو بارز بھائی لیرکس جو بھی جس طرح you know i like them they're relatable they're very very relatable موسیقی بھی اچھے اور آمر پنڈی آمر کے ادائیگی بھی اچھے مزہ آ رہا یار سننے میں مجھے again میں کئی بار شاید پہلے کہہ چکا ہوں کہ خیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ اب یہ آرٹسٹ ہیں جو relatively unknown ہی کہوں گا انہیں کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں نہیں لوگ جانتے ایسے آرٹسٹ کو کیوں نہیں لوگ انہیں سناوا ان کے بارے میں شاید وہ ایکسپوزر نہیں ہے وغیرہ تو میری کوشش یہ ہے چھوٹی سے مختصر سی میری طرف سے کہ اگر میں ان کے گانے سنوں تو میرے ریاکشنز کے تھرو اوروں تک ان کا کئی کام جو پہنچ سکے تو یہ جیسے اسی بات بھی دوبارہ آتا ہے کہ people if you like this song go and follow the link in the description and show them some love and support that is so true ایسے بات کروں میں خود پہ ظلم کرتا خود کا بہت بڑا ظالم ہوں چاہل زمانے کا میں بس چاہلوں کا علم ہوں میں کیسے فرض کروں کیا میں فاضل ہوں کون سنے مجھے میں کس سے بات کروں رفتے بھی دور میں کس سے فریاد کروں وہ دن دور نہیں جس دن جانا میں مروں گا پھر دنیا سے دور میں رفتے بات کروں گا میں یت کو کندہ دینے میرے یار رائیں گے مجھے اٹھا کے آخری منزل تک لے جائیں گے کبر سے جائیں گے مجھے اس میں دفنائیں گے ڈیسے وFitر میں اس میں دفنائیں گے کبر میں میرا دنیا کوئی سخارا نہیں کبر میں ن Platter Zeit میں فہت بات کر قبول تجھ سے دور غم میں چور تو دنیا کی غور بولو جی حضور حال بے حال چرہ زوال بھرو جم کے مال کلم کا مال اس کی مثال چلو کون سی چال بھنو کون سا جال میں بے مثال بولو جی لیلال جسم اور رو بھی فنا انتقال اور جب بھی سوچو تجھے وہ بارز یاد آئیں کہ تیرے ساتھ کچھ زندگی بیتائی جانا انہ میں دونوں لڑے اور ہوگے فنا اب تیرے بارز انہ میں دونوں لڑے اور ہوگے میں خود کو کام ذرف اور تب کو لا جواب لکھوں اب جو آئیں ساتھ چلے نشے سے بہتر نہیں توں روح سے روح تن کا رشتہ ہتم ہوا یوں آمیر براو یہ گانا جو آپ نے ریلیس کیا ہے سیریسلی دس ایس بہت اچھا گانا تھا بہت مزا آیا اب یہ آمیر کا گانا جو ہے یہ پہلے بھی گانے سن چکا ہوں میں ڈیفرن کسم کا ماحول ڈیفرن کسم کا موڈ ڈیفرن کسم کے کہانی لیکن یہ والا جو گانا تھا نا یہ ایک اور گانا تھا جو میں نے سونا تھا داستان ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد پھر یہ والا رائٹ کہانی بیان کرنے کا طریقہ انداز بہت اچھا ہے موسیقی بہت اچھی تھی جو لیرکس تھی مجھے بہت پسند ہیں اور سننے میں مزا آیا اور گہری لیرکس تھی مجھے یہ نظر میں کیونکہ you know sometimes you listen to music and a song hits you but it hits you in different ways and this particular song actually I felt this I felt this and I felt it in a different way I mean I'm struggling to articulate how I felt because I don't know whatever the reason it suffice to say کہ یہ گانا مجھے بہت اچھا لگا اور مزا آ رہا ہے مجھے جب میں ایک آرٹس کو سنتا ہوں اور پھر وہ آرٹس کی اگلا کام جو ہے پھر نیا سے نیا گانا سنتا ہوں اور پروگریشن نظر آتی ہے اور پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آرٹس ہیں ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے اتنا خونر ہے وغیرہ تو ان کو اتنا ایکسپوجر کیوں نہیں مل رہا you know what I'm saying it is that makes it even more important for you guys to follow the link in the description and check these guys out ان شاءام سنوڈا لگا گانا بہت اچھا تھا مجھے بہت اچھا لگا اور امید آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا آگے بھی ان کے گانے سنوں گا یقینا یقینا جب کبھی ان کا کوئی گانا آیا تو سنوں گا میں انشاءاللہ we will listen to more and انشاءاللہ these guys Amir Ali Raza et cetera they will progress and they will get to where they want to be انشاءاللہ you know always pray that these guys achieve success because you know this is coming out of Pakistan the flag is up there man representing 100% and whenever I hear stuff like this coming out of Pakistan I just you know I feel a sense of pride I feel a sense of you know اپناییت محسوس ہوتی گئے link گانے کی description میں چھوڑ دوں اگر آپ کو پسند آئے اس گانے کو اس لنکو ضرور فولو کرنا اور ارجinal artist کو ضرور اپنی سپورٹ دکھانا انتخائی اہم اور ضروری بات ہے اگر آپ کوئی میرا چینل پسند آجائے سبسکرائب کر دینا اگر آپ کوئی ویڈیو جو بنایا ہے میں نے پسند آجائے تو لائک کر دینا اور آئندہ اگر کوئی کہا آپ سننا چاہتے ہیں ریکویسٹ پیجھتے رہے گی کوشش کروں گا کہ میں اور بھی یعنی کہ آپ کے ریکویسٹ جو ہیں وہ پورے کروں وقتاً وقتاً